بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک بہت مزیدار بریک فاسٹ کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ایک قوک بننے والی ہے اور بہت ایک یونیک ریسپی ہے اس کو آپ دو طریقوں سے سرف کر سکتے ہیں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے لئے ایک ادل آلو لیں گے اس کو قدو کش کر لیں اور ہاف کپ اس میں شملہ میرچ لیئے ہے فائن چوبڈ دو سے تین ہری میرچیں بریق کٹ کے ڈال لیں بنگو بھی لیئے ہے ایک کپ بریق کٹی ہوئی بریق کٹی پیاز ہاف کپ اور بریق کٹی ہوئی گاجر ایک کپ آدھا کپ ٹوماٹر فائن چوبڈ نمک خسپے ذائقہ یا پھر آدھا چائے کا چمچ کٹی ہوئی کالی مرچ ایک چائے کا چمچ سرخ مرچ کٹی ہوئی یعنی چلی فلیکس ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ون فورٹی سپون چکن پاوڈر ایک چمچ بیسن دو کھانے کے چمچ اور میدہ ایک کپ ان ساری چیزوں کو بکس کریں گے ایک چمچ سرخ مرچ سپائسیز آپ اپنے لحاظ سے بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں ہلکا سا پانی آئیڈ کر کے ان ساری چیزوں کو ایک ڈو کی فارم میں کنورٹ کر لیں گے اس طرح سے اب ایک پین میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں اور اس میں یہ ڈو پھیلائیں تاکہ ایک بیس تیار ہو جائے اس کو آپ نے بالکل میڈیم فلیم پہ پکانا ہے دو سے تین منٹ ایک سائٹ سے اور دو سے تین منٹ دوسری سائٹ سے ایک کپ ابلہ ہوا چکن لیں اس میں ایک چھٹکی نمک اور ایک چھٹکی کالی میرچ ڈال دیں یا پھر اپنے ٹیسٹ کے مطابق دو چھپنچ مایونیز ڈالیں اور اس کو اچھی طرح مکس کریں اب جو بیس تیار کی ہے ہم نے ویجیٹیبلز کی اس پہ یہ چکن لگائیں اور اس کو رول کر دیں ایک یہ طریقہ اس کو سرف کر دے کا اور دوسرا بیتھر یہ ہے کہ دو یہ پراتھے یا بیس جو بھی آپ اسے کہہ لیں یہ بنائیں اور اس کے سینٹر پہ چکن کی فیلک رکھیں اوپر سے دوسرے پراتھے سے کور کریں اور کٹ کر کے سرف کریں بہت ہی ٹیسٹی بریک فاسٹ ہے بچوں کو آپ لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں رمضان میں آپ سہری میں بنا کر انجوائے کریں یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ